اسلام علیکم ورکم باگ اس میو سینس آجی دن ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیٹا انیلیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں اور آج جو ہے وہ ہم ڈیٹا ویولیزیشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور اس کے اندر جو میٹ پلوٹ لیب ایک لائبریری ہوتی ہے پیکج ہوتا ہے پائیتن کا جو کہ آپ ویولیزیشن کے لیے گرافز ویرہ کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں آج کے اس لیسن کے اندر ہم اس کو کمپلیٹلی گو تھو کریں گے ایک بگڈر لیول سے تو آپ نے اگر اینا کونڈا اپنے پاس انسٹال کیا ہوا ہے تو وینڈو کا بٹن ہم پریس کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں اور یہ ایک لیف سائٹ پہ یہ اس کا فولڈر شو ہوتا ہے اینا کونڈا کا اور اس کے اندر آپ نے جیپیٹر نوٹ بک پہ کلک کریں گے تو جو بھی آپ کا ڈیفالٹ براوزر آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اپنے کمپیٹر کے اندر یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جیپیٹر نوٹ بک کی فائل اوپن کر کے دے دیتا ہے میں نے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ کروم رکھا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر چلا گیا ہے آپ نے اگر کوئی اور رکھا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ ہے تو جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں ہمیشہ ہم فولڈر کریئٹ کرتے ہیں یا جس فولڈر میں آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں آپ وہاں بھی جائیں گے میں ڈاکیمنٹس کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک فولڈر دیکھ لیتا ہوں جس کے اندر میں نے کام کرنا ہے ابھی تو یہ ڈاکیمنٹس کے اندر میں ڈائریکٹلی مائٹ پلٹ لپ کے میں نے فائل کریئٹ کیا اور اس کے اندر سارا میں کام کروں گا تو یہ فائل میں نے ایک پہلے سے پرپیر کر کے رکھی ہوئے جس کو کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا بہت اس کا لائیو کوڈ بھی کرتے چلے جائیں گے تو مائٹ پلٹ لپ کیا ہوتا ہے کہ مائٹ پلٹ لپ ایک لو لیول کراف پلٹنگ لائبریری ہے جو کہ ویجولائزیشن یوٹیلڈی کے طور پر آپ یوز کرتے ہیں یہ جان ڈی ہنٹر تھے انہوں نے اس کو کریئٹ کیا تھا اور یہ ایک اوپن سورس ہے اور آپ اس کو فریلی کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور موسٹی ہم جو ہے اس کو پائتن کے ساتھ یوز کرتے ہیں بٹ اس کے کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ سی ابجیکٹف سی ان جاوازکرپ کے اندر بھی ہیں اور جو کہ پلٹ فارم کمپیٹبیلٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں زوم کر دیتا ہوں کہ آپ کو چیز ویزیبل اچھے سے ہو جائے اوکے سو نہیں ہوا اب ہو گیا تو آپ نے امپورٹ مائٹ پلٹ لپ کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ لائبریری آپ کے پاس امپورٹ ہو جاتی ہے بٹ ہم اس کو پوری کے پوری لائبریری کو یوز نہیں کرتے اس کا ایک سب موڈیول ہوتا ہے جس کو پائے پلٹ کہتے ہیں اور آپ کے مجورٹی آف دا گرافز ہیں وہ اسی پائے پلٹ لائبریری کے اندر جو ہے وہ سب موڈیول جو ہے اس کے اندر لائے کرتے ہیں تو ہم اس کو امپورٹ مائٹ پلٹ لپ ڈاٹ پائے پلٹ کے نام سے امپورٹ کرتے ہیں اور ایز پی ایل ٹی یہ آپ کے میں نے بتایا تھا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا شارٹ کٹ بنانا ہوتا ہے جگہ جگہ پہ اتنا زیادہ مائٹ پلٹ لپ اتنا بڑا لکھنا ہمارے لئے ہیکٹک رہے گا اس کو سموتھ کرنے کے لئے ہم نے اس کو پی ایل ٹی کے نام سے کریئٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس فائل کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ یہ جو آپ کا انیشیل ہوم پیج تھا جو بیٹر نوٹ بک کا اس کے یہ نیو پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ پائٹن 3 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک نیو ٹیب کے اندر جو ہے ایک اور فائل اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو اس کا یہ سب سے پہلے عبیدہ کے انٹائٹل ون یہ نیم ہے اس پہ آپ کلک کر کے اس کو رینیم کریں گے میں کہوں گا جی میٹ پلوٹ لیب پریکٹس میں اس نیم سے میں نے فائل بنائی ہے اور یہ آپ کا بائیڈ فال چونکہ میں ڈاکیمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں تو وہاں پہ یہ فائل کریئٹ ہو گیا آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو مل جاتا فولڈر میں تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ امپورٹ میٹ پلوٹ لیب ڈاٹ پائی پلوٹ ایز پی ایل ٹی اور اس کو آپ نے امپورٹ کر دینا ہے کنٹرول کے ساتھ بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں شفٹ کے ساتھ بھی آپ انٹر کرتے ہیں جب کنٹرول کے ساتھ انٹر کرتے ہیں تو وہ اس لائن کو رن کرتا ہے اور کنٹرول اسی سیل کے اندر رہتا ہے جب آپ شفٹ کے ساتھ پریس کرتے ہیں وہ لائن بھی چل جاتی ہے اور آپ کا جو کنٹرول ہے وہ نیکسٹ والے سیل کے اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی گراف بنانے ہوتے ہیں graph basically x axis اور y axis کے اندر کام کرتا ہے تو آپ نے اس کو دو values دینی ہوتی ہیں جب بھی کوئی بھی ایک آپ نے plot draw کرانا ہے یا کوئی بھی point ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دو values دینی ہوتی ہیں x اور y کی initially آپ اگر اس کا plot بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم numpy کو بھی use کرتے ہیں numpy basically ایک array ہوتی ہے جو کہ آپ کی library ہوتی ہے basically جو کہ arrays کے لیے ہم utilize کرتے ہیں یہ normal traditional arrays یا list جس کو آپ کہتے ہیں اس سے کافی زیادہ یہ faster ہوتی ہے اور یہ n dimensional array ہوتی ہے normal تو آپ 1D 2D array بڑھتے ہیں بڑھ یہ n dimensional ہوتی ہے اور faster ہوتی ہے تو ہم اس کو import mostly کرتے ہیں جب آپ نے خود سے کوئی arrays یا اس کا طرح کا data create کرنا ہوتا تو آپ اس کو utilize کرتے ہیں اگر آپ ایسے directly simple words میں اگر ہم صرف graph کی بات کریں تو آپ plt.plot کا ایک function ہے اس کو آپ use کرتے ہیں اور اس کو آپ x axis اور y axis کے اندر آپ data pass کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایک graph جو ہے اس کو draw کروا دیتا ہے اور ایک اس میں جو جس طرح print کی statement ہر جگہ use کرتے ہیں یہاں پہ بھی وہ plot بنانے کے بعد اس کو show بھی کرنا بڑتا ہے میں نے simple ایک 2,3 کیا اور plt.show کر آیا اور اس کو میں نے run کیا اس نے basically یہ graph یہاں پہ وہ create کیا ہے 2 اور 3 کی یہ basically اس کے اندر point ہوگا جو کہ اس نے value کو use کرنا ہے اس کی بجائے ہم single point وہ کی بجائے ہم ایک اس کو list دیتے ہیں کہ ایک 2,3 ہے record list میں اس کو دے رہا ہوں 3,4 اور اس کو جب آپ run کرتے ہیں تو وہ basically اس نے دو points تھے یہ 2,3 اور یہ اب یہاں پہ دکھیں یہ دو points ہیں تو وہ پہلے point کا x axis اور دوسرے کا ادھر سے پہلا y axis لیتا ہے اس کا ایک point draw کرتا ہے پھر ادھر سے یہ دوسری value اور پھر یہاں سے دوسری value وہ لے کے اس کو بنا دیتا ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ جو بھی یہ پہلا argument آپ pass کرتے ہیں اس کو x axis کہتے ہیں اور جو دوسرا argument آپ pass کرتے ہیں اس کو y axis کہتے ہیں اب یہاں پہ کچھ points سمجھنے والے ہیں اس میں جو plot کا function ہے یہ use کیا جاتا ہے n points کو draw کرنے کے لیے diagram میں by default جو plot کا function ہے وہ line draw کرتا ہے سارے points کو آپس میں join کر کے اس function کے اندر جو ہے وہ آپ دو parameter pass کرتے ہیں پہلا parameter جو ہوتا ہے وہ x axis کے points کو consider کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ y axis کو اگر آپ array کے format پہ دیتے ہیں تو دونوں arrays same length کی ہونی چاہیے لیک یہاں پر آپ نے pass کیا 1 8 for x and 3 10 for y تو یہ جو 1 8 تھا basically اس کا پہلے point کا 1 اور دوسرے کا بھی پہلا point جو y axis کا تھا وہ ہے 3 اس کو ملا کے اس نے ایک pair بنایا ہے جو کہ 1 اور 3 کا ہے اور دوسرا point اس نے کیا بنایا 8 اور 10 کا یعنی آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ x axis کا دوسرا point لیا اور y axis کا دوسرا point تو اس سے اس نے ایک order pair بنا لیا order pair covered آپ metric کے اندر بھی آپ نے پڑا ہوگا جب آپ graph کو create کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو پہلا پہلا دونوں کی values ہی اس کو پکڑا اور ایک الگ order pair بنا لیا اب یہ line کا جو start ہے یہ پہلا order pair ہے وہ پہلا data point ہے اور یہ جو closing ہے ending ہے یہ دوسرا data point ہے تو وہ ان دونوں کو آپ اس میں ملا دیتا ہے اگر آپ اس کی length پڑھا دیتے ہیں یہی کام میں کرتا ہوں اور میں ادھر آتا ہوں میں نے same کام کیا ہے بٹ اس میں میں ایک point اور add کر دیتا ہوں five اور اس میں میں point add کر دیتا ہوں nine اور اس کو اب آپ run کریں گے تو یہ دیکھیں تین points اس نے draw کیے اور ان تینوں کو ملا دیا آپ تھوڑا سا اس میں disorderness اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ادھر one create کرنے آپ کو یہ دیکھیں یہ تین points اس طرح سے اس نے draw کیے اور ان کو آپس میں اس نے ملا دیا ہے تو یہ i hope آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ by default یہ تین یا بہت سارے points پی ہوں گے تو آپ اسی طرح سے اس کو draw کر سکتے ہیں اگر آپ یہ line کے بغیر same graph چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک marker equal o b m کر سکتے ہیں اور by default جو ہے آپ simple o کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں وہ انہی points کی جو line ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور اگر آپ یہ different طرح کے بھی اس کے لیے standard جو word use ہوتا ہے وہ ایک اور extra ادھر parameter ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں marker یہ جو points ہوتے ہیں basically in data points کو وہ marker consider کرتا ہے تو آپ وہ points marker کے ساتھ جو by default یہ o کے ساتھ یہ آتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور چاہتے ہیں plus minus teric لگائیں گے تو ان points کی جگہ پہ وہ چیز آ جائے گی like آپ یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں marker equal plus اب یہ اس نے line draw کی اور اس کے دیکھیں وہ جو points تھے وہاں پر اس نے یہ plus draw کر دیا آپ اس plus کو steric بنائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے انہی points کے اوپر جو ہے وہ stars بن گئے ہیں but default line آپ کو بتایا کہ میں نے by default جو plot ہے وہ آپ کا line draw کرواتا ہے ان data points کے بیچ میں multiple points میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ہی آپ دیکھیں کہ ادھر آپ نے یہ جو arrays کو pass کر رہے ہیں آپ پہلے x point لے لیتے ہیں کہ x جو ہے وہ میرے پاس 2,5,3,7,3 ہے اس طرح سے میرے پاس جو y ہے وہ اسی طرح سے میں 5 values لوں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاس ایک line graph ان points کا بن رہا ہے میں اس کو change کروں یہ جو پہلا point ہے میں اس کو 5 کر دیتا ہوں again run کرتے ہیں دیکھیں وہ ہی point جو ہے وہ ہمارا change ہو گیا تو اس طرح سے آپ line graph جو اس کے اندر ہے وہ آپ multiple points اس کا بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں بھی دیکھیں تو ہم اس کو x axis اور y axis دونوں values پاس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو x axis پاس نہیں کرتے تو وہ کیا کرتا ہے array والے indexing format کو وہ follow کرتا ہے جتنے y کے points ہوتے ہیں اتنے x کے point وہ خود سے بناتا ہے but جو list کی indexing ہوتی ہے 0 1 2 3 4 5 6 اس sequence میں میں سیم چیز پگڑتا ہوں اور اسی میں سے ہم سب کچھ وہی رہنے دیتے ہیں اور میں یہ x نکال دیتا ہوں تو جب آپ ایک argument پاس کرتے ہیں اس plt.plot کے function کو تو وہ اس کو y consider کرتا ہے اور اس کا جو x ہے وہ خود سے پھر consider کرتا ہے کہ 0 1 2 3 4 اس میں 5 values ہیں تو 0 سے 4 اس نے خود assume کرنا ہے so you can see that یہ جو پہلا point دیکھیں 0 کے اوپر ہے next 2 ہے تو یہ دیکھیں 2 1 کے اوپر ہے اگلا point میرا 6 ہے تو یہ 6 جو ہے میرا 2 کے اوپر ہے پھر next point 3 جو ہے یہ 3 کے اوپر یہ ہے اور 4 کے اوپر دیکھیں یہ 7th point ہے یعنی اس پہلے 5 کا اس نے جو x axis ہے وہ value x پہ 0 لی 2 کے ساتھ اس نے 1 لیا 6 کے ساتھ اس نے 2 لیا 3 کے ساتھ اس نے 3 لیا اور 7 کے ساتھ اس نے 4 لیا جب آپ x axis کی value pass نہیں کریں گے تو وہ اس طرح سے 0 1 2 3 4 جتنے آپ کے data points ہوں گے y axis کے وہ اتنے x axis کے points خود سے assume کر لے گا آپ یہ جو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ادھر ہم جو pass کر رہے ہیں یہ x axis consider ہو جائے اور y وہ خود سے y وہ خود سے assume نہیں کرتا بلکہ x کو assume کرتا ہے اور جو آپ single pass کریں گے that is considered as values for y axis i hope کہ آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا سو اس میں next چیز آتی ہے markers کے جو بھی آپ نے graph بنایا ہوا ہے اسی کے اندر آپ یہ plot والے میں ہی آپ function میں آپ marker equal اور آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسا marker چاہیے میں نے and کا symbol ڈال دیا تو اس نے invalid oh sorry یہ جو چیز ہے اس کو quotations میں لکھنا ہے okay ہم steric کی طرف یہ آ جاتے ہیں وہ allowed نہیں ہے تو کچھ symbols allowed ہیں کچھ نہیں ہیں تو آپ ان data points پہ دیکھیں اس نے وہاں پہ stars بنا دی ہیں next ہمارے پاس line کا style آتا ہے کہ یہ جو line ہے آپ اس کو dotted بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ڈیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اسی plot کے جو function ہے اسی کے اندر آپ line style کا ایک اور جو ہے اس کو argument دیتے ہیں اور وہ میں نے کہا جی مجھے چاہیے ڈیسٹ سیم دیکھیں line تو بن رہی ہے اور اس کا اس نے ڈیسٹ کر دیا میں نے اسی کو copy گیا next کے اندر گیا اور ڈیسٹ کی جگہ پہ میں نے ڈاٹٹڈ کر دیا تو یہ سیم graph بنے گا بھر ڈاٹس کے ساتھ وہ ساری میری lines جو ہے line کا جو style ہے وہ ڈاٹڈ format میں آگیا ہے تو i hope that is cleared as well آپ کو اس میں کوئی بھی confusion ہوگی you can directly ask me and you can connect me on linkedin آپ حسین ساجد official جو ہے username ہے same username میرا instagram پر بھی ہے so آپ دونوں جگہ پر مجھے connect کر سکتے ہیں so کوئی بھی کیوری ہوگی we will discuss that next thing is that کہ ہم ان کا color بھی change کر سکتے ہیں lines کا simple ہے جو common colors ہیں ان کا first letter کے ساتھ color کا ایک argument ہم پاس کریں گے color is equal to r کر دیں گے تو you can see same graph but color is turned into red ہم اس کو green کرنا چاہتے ہیں تو میں r کی جگہ g کر دوں گا تو یہ same چیز میری green میں change ہوگی ہے میں اس کو بھی کر دوں گا تو وہ اس کو blue میں convert کر دے گا so اس طرح سے آپ rest جو چیزیں ہیں وہ آپ تھوڑی سی google گر کے detailed میں بھی اس کی discussion پڑ سکتے ہیں multiple sites کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی ہمارا جو purpose ہے وہ ہے کہ آپ کو جو basic level کی چیزیں ہیں وہ clear ہو جائیں so next جو اس کے اندر line color آتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہم multiple lines کے graph بھی ایک ساتھ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں plot کا function الگ الگ call کرنا پڑے گا تو simple ہے میں ادھر سے ہی data points کو pick کر سکتا ہوں میں ادھر سے یہ دو points لیے اور آپ نے یہ create کروائے اور np.array کے ساتھ بھی آپ create کر سکتے ہیں جس طرح ہم لے رہے ہیں directly بھی list کو ہم لے سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا simple list ہو رہا ہے یہ num pair کی جو list ہے اس میں اتنا فرق feel نہیں ہوتا بر جب آپ upper level پہ کام کرتے ہیں data بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں matter کرتی ہیں اب میں نے plt.plot اگر آپ نے یہ والی غلطی کی y1 y2 ایک ساتھ پاس کر کے plt.show کیا تو وہ کیا کرے گا وہ پہلے point کو x-axis consider کرے گا دوسرے کو y-axis اور آپ کو single graph بنا کے دے گا یہ دیکھیں سو آپ نے یہ والی غلطی بلکل نہیں گرنی الگ لگ رکھنا ہے plt.plot پہلے میں y1 کا argument دیں دوسرے میں y2 کا تو وہ y1 کے لیے اس نے چار value x-axis کے خود سے ازیوم کی zero one two and three پھر دوسرے y2 کے لیے اس نے الیک سے consider کی zero one two three اور اس کو الگ draw کیا اس کو الگ draw کیا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ان کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ان کے colors الگ کر دیا تاکہ آپ کہیں پر بھی mix نہ کر بیٹھیں کہ یہ جو دونوں graph ہیں وہ overlap ہو رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ curve جو ہے وہ اور کچھ اور ہی اس کو assume کر دیں اور وہ آپ کو mislead کر دیں ٹھیک ہے تو here you can see کہ یہ اس طرح سے سارے الگ لگ آپ دو graph اس کے اندر بنا سکتے ہیں next آتا ہے labels create کرنا اب یہ ہمارے پاس graph تو بن رہے ہیں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے x-axis اور y-axis پہ کیا values ہیں مجھے نہیں پتا تو اس کے لیے پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں labels create کرتا ہوں میں نے یہ تھوڑا سا values کو copy کر لیا اکی ہاں تو یہ ایک error آگیا you can see here کہ اس نے کہا ہے کہ numpy array جو ہے وہ exist نہیں کرتی define نہیں ہے تو میرے پاس ایک option کیا ہے کہ میں import numpy as np جاکے اوپر add کر دوں second option ہے کہ میں فی الحال ادھر سے اس کو without numpy array لے کے چلوں میں دونوں طریقوں سے کام کر سکتا ہوں it's up to you اور اس کو run کریں آپ کا یہ graph بن گیا اور graph کے ساتھ جو ہے آپ نے کیا کہا plt.x label اور جو بھی آپ نے value pass کی وہ x axis کے اوپر جو ہے وہ نیچے ایک label لگ گیا ہے پھر آپ نے y axis کو value pass کی تو وہ left side پہ آپ نے اس کو pass کیا تو وہ آپ کا ایک y axis کا label بن گیا ہے اب کوئی بھی اس graph کو دیکھے گا soheekincy کے یہاں پہ x axis پہ یہ average pulse ہے اس کو calories کے ساتھ جو ہے اس کی کیا calorie burn ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس نے ایک امپیر کروایا ہوا ہے اور یہ دونوں x axis اور y axis کے اوپر ہمارے پاس values جو ہیں اب اس کو دیکھ کے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو understand کر سکتا ہے next کیا آتا ہے کہ آپ اس کے اندر title same ہے جو بھی یہ چیز ہے اسی کے ساتھ آپ top پہ یا اس کے نیچے plt.up title by default function ہے اس کو add کر سکتے ہیں اور میں just copy paste کر رہا ہوں اور اس کو run کریں گے تو یہ اس کے اوپر جو ہے کہ sports کا ایک watch data ہے وہ آپ کے پاس sports watch جو آپ wrist watch پہنتے ہیں sports والی تو وہ اس کا ایک data set اس نے آپ کو create کر کے دیا ہے تو یہ اس کے اوپر title بھی آ گیا ہے graph کا کہ یہ overall graph ہے کیا یہ y axis پہ کیا values ہیں x axis پہ کیا values ہیں وہ آپ کو وہاں پہ سمجھا رہا ہے so next جو چیز اس کے اندر آتی ہے کہ آپ back and back grid system بھی لگا سکتے ہیں simple ایک جو ہے plt.grid کا ایک built-in function اسی کے ساتھ ہم use کرتے ہیں اور وہ اسی graph کے ہی back پہ جو ہے آپ اس کے بعد بھی یہ لگا سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اور یہ plt.show کا ایک function میں لگانا بھول گیا تھا اس کے بغیر کام چل ضرور جاتا ہے جیپٹر نوٹ بک کے پہ بھٹ جب آپ اس کو real time پہ کام کر رہے ہوں گے وہاں پہ یہ ضروری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں وہی same graph تھا اس نے back پہ ایک جو graph اگر آپ کو چھوٹی classes میں یاد ہو تھا آپ graph کی copies use کرتے ہیں تو اس میں ایک proper اس طرح کا grid system بنا ہوتا تھا آپ word کے اندر بھی جائیں تو اس میں back پہ آپ یہ grid add کر سکتے ہیں تو یہ آپ by default grid کا function call کریں گے تو وہ complete آپ کو جو ہے اس کا ایک آپ کو grid back پہ x اور y axis کا اکٹھا بنا کے دے دے گا but آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صرف x axis یا y axis کا ہی grid رہے میں ادھر جاؤں گا یہ grid کا function میں لکھوں گا x is equal x تو x axis والی line کو رہنے دے گا y والی کو remove کر دے گا you can see یہ جو x کے اوپر x axis والی lines ہیں y axis کے right left والی lines ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں آپ اسی کو y کر دیں گے تو x کی بجائے تو وہ دوسرے والی horizontal lines لے آئے گا y والے points کو وینڈ تک بڑھا دے گا تو اس طرح سے بھی ہم اپنے graph کے اندر یہ back پہ grid system add کر سکتے ہیں next thing is that کہ ہم scatter plot line plot تو ہم نے اتنا زیادہ دیکھ لیا اب تھوڑے سے different type کے اور بھی graph ہمیں دیکھنے چاہیے simple same data کے ساتھ میں جاؤں گا میں اس میں کچھ چیزوں کا change نہیں کروں گا اور اس کا صرف ایک function جو کہ plt.plot ہے اس والے function کو مجھے change کرنا ہوگا اور وہ میں کسی اور format میں اس کو change کر دوں گا اس کی جگہ پہ میں نے scattered کا word use کروں گا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک دیکھیں کہ وہی graph ہے but dots جو ہیں وہ change ہو گئے ہیں اور وہ dots کے اندر چلا گئے اس کو میں scattered graph کہتا ہوں line graph میرا نہیں ہوگا یہ same اسی طرح سے ہے آپ اگر اس میں x pass نہیں کریں گے تو وہ کیا کرے گا y کے according جو ہے وہ graph آپ کا بنا سکتا ہے but line graph کے اندر تو وہ چیز سے ہل جائے گی بٹ یہاں پہ وہ آپ کا اس کے اندر وہ آپ کو x axis اور y axis کی دونوں values آپ دیں گے تو یہ بنتا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے کہ ان کا mathematics بھی ہوتا ہے کہ how these graphs are plotted تو یہ simple والے graph ہیں تو اس میں جسٹ وہ ایک x axis کی value لیتا ہے ایک y axis کی اور ان کو آپ اس میں connect کر دیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے ان کا graph جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اسی طرح سے دیکھیں یہ additional چیزیں ہوتی ہیں average pulse اور وہ چیزیں آپ ساتھ اس کے add کر سکتا ہے اس میں کوئی بھی لمبی چوڑی چیز نہیں لیکن یہ common ہے ہر graph میں سیم آپ چیزیں x axis y axis اور title یہ تینوں کے titles جو ہیں اس کے اوپر آپ کو انہوں کو statement add کرنا جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہ ہر graph کے لیے ہم almost یہی use کر سکتے ہیں اور یہ چونکہ تھوڑا سا different ہے میں اس والے کو pick کر لیتا ہوں آپ کے پاس values کا data تھوڑا سا change ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں سو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ again وہی میں نے copy paste چونکہ کیا ہے اور values میری وہاں پہ numpy array کے ساتھ میں نے use کیا ہوا ہے اور آپ اوپر np array بھی use کر سکتے ہیں اور اس کو run کریں گے یہ آپ کے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے graph بن گیا x axis اور y axis اس نے آپس میں match کیا ہوا ہے next آتا compare plots جس طرح سے ہم نے اگر آپ کو یہ اوپر یاد ہے ہم نے دو graph سے ایک ستاعت بنائے تھے یہ line graph تو اسی طرح سے ہی آپ دو values اس کو پاس کریں گے اور جو پہلے والا graph ہے اس کے لئے آپ نے x اور y الگ دیا اور آپ نے اس کو کہا کہ جی ایک scatter graph بناو اس والے x axis اور y axis کا لیکن ابھی تک آپ نے اس graph کو show نہیں کروایا پھر آپ نے ایک اور different values لی اور اس کا آپ نے scatter graph call کیا اور اس کو x y pass کر دیا اور پھر آپ نے اس کو show کروا کے run کروایا تو آپ دیکھتے ہیں اس نے دونوں کا اور یہ default ہوتا ہے orange and blue جب بھی آپ دو values کا comparison کریں گے کسی بھی graph کے اندر تو وہ ان کو آپس میں اس طرح سے یہ دو colors کے ساتھ ہی وہ show کرواتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے bar graph same اسی طرح سے یہ points ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ bar graph ہوتا ہے آپ کے پاس کہ انہی points کے اوپر وہ ایک x axis سے ایک line draw کرتا ہے یہ اس طرح کا bar بنا دیتا ہے تو bar bar اس کا default function ہے تو x axis اور y axis جب آپ اس کو pass کریں گے تو وہ ان دونوں کے ساتھ وہ bar آپ کو ان points پر بنا دیتا ہے آپ horizontal bar کرتے ہیں تو یہ ہی bar کا جو function یہ bar h بنتا ہے تو وہ ہمارے پاس یہ y axis جو ہے وہ اسی کی values کو وہ right fillے جاتا ہے اور اس طرح سے وہ آپ کا horizontal graph بنا دیتا ہے next ہمارے پاس آتا ہے histogram یہ بہت زیادہ ہمارا use ہوتا ہے جب آپ analysis کر رہے ہوتے ہیں اس میں single values pass کرتے ہیں یہ x axis اس کا کچھ سے design کرتا ہے اس کی classes بناتا ہے اگر آپ کو metric enter کی چیزیں یاد ہیں اس میں آپ نے mathematics یا statistics پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو اس کے جو ہے وہ details جو ہے اس کی mathematics آپ جا کے google بھی کریں histogram mathematics اس کے جو کیسے یہ back پہ classes بناتا ہے اور اس میں frequency اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ multiple articles آپ کو مل جائیں گے اس کے اوپر basically ہوتا گیا ہے کہ وہ اس کے highest or lowest values کو پگڑتا ہے اگر ہم behind the scene اس کے mathematics پہ جاتے ہیں اور وہ اس کی classes بناتا ہے اس کا ایک class کا size رکھتا ہے جس طرح سے آپ groping ہوتی ہے کہ A grade والے بچے الگ ہو جائیں B والے الگ ہو جائیں C والے الگ ہو جائیں اب یہ جو grading ہے ان کی classes بنی ہوتی ہیں like جو A grade ہوتا ہے 80 سے 100 کے درمیان والے marks کے بچے A grade میں آتے ہیں 70 سے 80 والے B grade میں آتے ہیں 60 سے 70 والے C میں اور 40 سے 60 والے D میں اور less than 40 F کے اندر آتے ہیں تو یہ پانچ grade ہوتے ہیں تو یہ پانچ basically classes ہیں اور یہ ان کے جو marks ہوتے ہیں کہ اس marks سے اس marks تک اس والے grade میں آئے گا وہ اس کی class کا size ہوتا ہے وہ اس کے accordingly behave کرتا ہے اور hist اس کا built-in function ہے behind the scenes ساری اس کے mathematics کی جو ہے وہ ایک program بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ خود سے working کرتا ہے آپ نے جب بھی histogram بنانا ہوتا ہے آپ just جو ہے اس کا ایک hist کا function call کریں گے تو وہ کام کرنا start کر دیتا ہے so next ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم pie chart کیسے create کریں تو pie chart کے لیے pie کا function ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے single array pass کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو suppose اس کی میں mathematics آپ کو سکھا ہوں کہ یہ کیسے behind the scene کام کر رہا ہے یہ والی چار points ہمارے تو بڑا آسان ہے کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی چیز نہیں ہے وہ کرتا کیا ہے کہ پہلے ان کا sum نکالتا ہے یہ basically ایسے پچیس ہیں چار values ہیں تو میں اگر اس کا sum دیکھوں تو یہ total میرے پاس کتنا بن رہا ہے 100 وہ ان سب values کو پکڑتا ہے like یہ 35 ہے تو وہ divided by یہ جو total آیا ہے 100 اور اس کے result کو وہ multiply کر دے گا 360 کے ساتھ تو اس طرح سے آپ کے یہ different angles آتے جاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہے چھوٹی classes کے اندر یہ آپ نے بڑے اچھے سے اس طرح کے graph's بنائے ہوتے ہیں تو اس کے accordingly وہ جو بھی angle کیونکہ ایک circle اس نے بنانا ہے اور circle کا total angle 360 ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کی overall ان چار values کی divisioning کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ الگ الگ colors اس نے assign کر کے graph بنا دیا ہے آپ اس کے label یعنی یہ کونسا ہے یہ color اس میں کیا ہے یہ کسی اس کی value آپ وہ add کر سکتے ہیں simple اس کے اندر آپ نے جو pass کرنا ہے اس کو یہ جو پائے کا function ہے اسی کے اندر ایزا argument آپ نے label pass کرنا ہے میں نے یہ چار labels کی ایک list بنا دیا ہے اور labels equal my label تو میں نے یہاں پہ اس کو value pass کر دیا تو اس نے یہ دیکھیں چاروں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک label لگا دیا ہے کہ یہ banana کی ratio ہے یہ cherry کی یہ dates کی اور یہ apples کی ہے explode بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس والے کو highlight کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس سے separate ہو کے show ہوگا جیسے ایک normal آپ row کے اندر پندرہ لوگ کھڑے ہیں تو ایک بندہ جاتا ہے اس پر سب سے پہلے کسی کی نظر جائے تو وہ یا تو تھوڑا سا آگے آکے کھڑا ہو جائے گا یا پیچھے اسے فوراں جو ایک lines کی symmetry ہے وہ order وہ والا نہیں رہتا تو اس پر فوراں آگ چلی جاتی کہ یہ بندہ صحیح نہیں کھڑا ہوگا تو یہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے آپ نے simple اس کے اندر ایک چار values ہیں تو آپ نے یہ apple کی value ہے پہلی دوسری اس کی تو ہم ان چاروں کی ایک list بناتے ہیں اور جن کو normal رکھنا ہے چاروں basically by default یہ zero zero ہوتے ہیں تو آپ نے جس والے کو جتنے gap کے ساتھ رکھنا ہے آپ اس کی value اتنی یہاں پہ change کر دیتے ہیں zero سے one کے درمیان میں ہم نے اس کی value رکھنی ہوتی ہے zero point one zero point two zero point three یہ اتنا اپنے main والے circle سے دور ہوتا ہے تو zero point one is enough تھوڑا سا آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ zero point two دیا ہوا تو یہ gap تھوڑا سا double ہے تو یہ half ہو جائے گا جب آپ zero point one کریں گے تو یہ labels ہم نے پہلے پڑا اسی طرح سے کاما لگا کہ explode کا اس کا argument ہے اس کے اندر آپ نے یہ explode کی چاروں values پاس کی تو اس نے ادھر سے دیکھا جو پہلی value ہے وہ point two تو پہلی value ہماری apples کی ہے تو وہ اس نے اس کو side پہ کر دیا آپ یہی explode پہلے والا zero میں نے رہنے دیا اور جو دوسرے والا banana کا ہے اس کو میں نے zero point one کیا تو اس نے banana کو یہ دیکھیں تھوڑا سا side پہ کر دیا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنا pie chart ڈیزائن کرتے ہیں اب یہ multiple graph ہم نے پڑے ہیں کہ یہ کیسے design کرنے ہیں تو basicلی جب آپ کا data آتا ہے آپ اس کے اس طرح سے graph دیکھ کے اب میں یہاں سے دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اچھا apples کا portion سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد بنانا اور cherry same ہی almost لگ رہے ہیں dates کا کم ہے اس طرح سے میں اس پہ ایک اپنی assessment دے سکتا ہوں اس کو دیکھتے ہی میں نے یہ جیسے بنایا جب میرے پاس یہ data تھا میرے پاس اس وقت اس پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا but میں جب ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو 70 یا 65 سے 75 والی class ہے یا 70 والی class ہے اس میں یہ values بہت زیادہ مطلب سب سے زیادہ جو ہے وہ اس bracket کے اندر لوگ فال کر رہے ہیں تو اس طرح سے میں یہ سارا system اس کے اوپر comment اپنا کوئی بھی ان کو دیکھ کے پاس کر سکتا ہوں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں grades میں so i can see جو d grade کے بچے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اور c grade والے سب سے کم ہیں اور minimum c ہے maximum d ہے اور b اور a جو ہے وہ اس کے middle میں لائے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس پہ comments pass کر سکتے ہیں so that was about matplotlib i hope آپ کو چیزیں کافی اچھے سے سمجھ آئیں ہوں گی آپ کی کوئی بھی curious you can directly contact me thank you اللہ حافظ آپ کو چیزیں کافی جو سرت پچیزیں کudding آپ کی اٹھے سے یہ ساتھ ihren mmm شرحت کی کچھیں myślę